اسلحہ لہراتیوی دندناتیوی سکول کے اندر داخل ہوتی ہیں ایک کلاس روم سے دوسرے کلاس روم کی طرف جاتی ہیں دوسرے سے تیسرے کلاس روم کی طرف جاتی ہیں ان کی نظر میں تین بچوں کے چہرے ہوتے ہیں اور جب یہ چہرے ان کو نظر آتے ہیں یہ ان پر سیدھی گولیاں چلاتی ہیں اور گولیاں لگنے سے وہ بچے موقع پہ ہی دم دور دیں انتہائی افسوس ناگ بات اس کے بعد جو سی سی ٹی وی منظر دیکھا ہے بچے سکول یونیفارم میں چھوٹے چھوٹے بچے چیختے چنگھارتے خوف کی عالم میں سکول سے باہر بھاگ رہے ہیں سکول انتظامیہ نے والدین کو فون کیا کہ بھائی آ کے اپنے بچوں کو لے جائیے کیونکہ اس اس طرح کا واقعہ ہو گیا پولیس آتی ہے پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد ان خاتون کو موت کے گھاڑ اتار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ خاتون پولیس پر بھی سیدھی گولیاں چلا دیتے اور اس واقعے کے بعد دو ہفتے کے لیے تمام اسکول کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس کی بھی ایک ایسی کہانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب ہی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب رات کے اس پہر ایک انتہائی اندھوناک ایک انتہائی بڑی خبر نکل کر سامنے آئے اسکولز اگلے دو ہفتے تک بند رہیں گے اور اس کی وجہ ایک انتہائی اندھوناک واقعہ ایک انتہائی خدرناک واقعہ جس کی جتنی مزمت کی جائے اتنا کم ہے جناب اسکول کے اندر جو سی سیڈیوی فوٹیج نکل کر سامنے آئے اسکول کے بچے اسکول کی اونیفارم میں اسکول سے بھاگتے ہوئے خوف و حراس میں چیختے اور چلاتے اسکول سے باہر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون اسلحہ لے کر اسکول کے اندر داخل ہوئے انہوں نے آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا اور انہیں تین بچوں کو ٹارگٹ کیا تین بچوں کو انہوں نے گولیاں مار کر قتل کیا بقاعدہ طور پر وہ منصوبہ بندی کے تحت آئی تھی اور انہوں نے تین بچوں کو ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد ان پر گولیاں چلا دی اور اس کے بعد وہ بچے موقع پر ہی دم توڑ گئے اس کے بعد پولس کو بلائے گیا جب پولس پہنچی تو کاؤنٹر ہوا اور کاؤنٹر کرنے کے بعد جناب انکاؤنٹر میں جناب وہ لڑکی بھی ماری گئی جو کہ اسلحہ لے کر آئی تھی لیکن یہ لڑکی کون تھی اور کیوں اس نے ان تین بچوں کو ٹارگٹ کیا بچے یار معصوم ہوتے ہیں ان کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا اس حوالے سے کوئی بھی خبر نکل کر سامنے نہیں آئی ہے اور اسی وجہ سے اگلے دو ہفتے کے لئے سکولز برن کر دیا گیا یہ واقعہ کہاں پیش آئے جناب یہ واقعہ امریکی ریاست ٹینسی میں پیش آئے ہے اور یہ جو سکول ہے نا یہ کافی زیادہ مشہور سکول اسکول کی جو سیسٹی ڈی فوٹیج نکل کر آئی ہے اس میں بڑا خوف و حراس کا منظر ہے صورتحال کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب پیرنٹس کو ایک کال جاتی ہے اور اس کال میں کہا جاتا ہے کہ جناب اپنے بچوں کو اسکول سے لے جائے لیکن کوئی وجہ نہیں بتائی جائے بچوں کو تھوڑی در پہلے ہی پیرنٹس اسکول چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد جو پیرنٹس اپنے کام پر چلے جاتے ہیں امریکہ میں خاتون بھی کام کرتی ہیں مرد بھی کام کرتے ہیں یوزیلی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ پیرنٹس دونوں کام کر رہتے ہیں اب جناب ان دونوں کو کالز گئیں کہ آپ تمام اپنے بچوں کو لے کے چلے جائیں اب بھی یہ تمام معاملات چلی رہے تھے کہ سوشل میڈیا میں کچھ سیسٹی ڈی فوٹیج نکل کر سامنے آنے لگے اور سیسٹی ڈی فوٹیج میں یہ دیکھا جانے لگا کہ جناب بچے جو کہ سکول یونی فارم میں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بڑے کیوٹ سے بڑے معصوم سے بچے وہ سکول سے بھاگ رہے ہیں لوگوں کو حیرانی پریشانی ہوئی یا ایسا کیا ہوا چختے چنگھارتے خوف کی عالم میں وہ سکول سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے پتا یہ چلا کہ بھائی یہ خاتون آئی اور انہوں نے پہلے گارڈ پر فائرنگ کی اس کے بعد وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئیں اور زیادہ سے بات ان کے پاس اسلحہ موجود تھا وہ تین چار کلاسز کو دیکھتی رہیں وہ تین بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی وہ تین بچوں سے زیادہ ان کی دشمن ہی کیا تھی اس حوالے سے بھی پتا نہیں چل سکا خاتون کون تھی اس حوالے سے بھی کچھ ابھی تفصیلات نکل کر سامنے نہیں ہیں لیکن ایک کے بعد ایک کلاس میں جاتی نہیں اور جا کے خوف حراس پھیلاتی رہیں جب ان کو کسی نے کوشش کی روکنے کی تو بقاعدہ ان کو دھکیے دیئے گئے جب ان کو مضاعمت کا سامنہ کرنا پڑا تو انہوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد ان کو تین بچے نظر آیا وہ سٹریٹ فائرنگ کرتی ہیں ان تین بچوں میں تینوں بچے یا موقع پہ ہی وہ دم دو ہوتے تھے اس کے بعد پولیس کو بلائے جاتا ہے جب پولیس آتی ہے ان خاتون کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو خاتون ان پر بھی سٹریٹ فائرنگ شروع کر دی اور جب وہ فائرنگ کرتی ہیں تو زیڑ سی بات ہے پولیس بھی کاؤنٹر فائرنگ کرتی ہو اور اس چکر میں یہ خاتون ماری جاتی ہے لیکن یہ خاتون کون تین کا ان تین بچوں کے ساتھ کیا تعلق تھا ابھی کچھ اس حوالے سے خبر نکل کر سامنے نہیں آرہی ہے لیکن ایک آف دہ ریکارڈ خبر ہے اور اس خبر کی تفصیل یہ ہے کہ جناب جس بچے کو انہوں نے مارا ہے اس کے باپ کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات تھے اور وہ تعلقات خراب ہو گئے ان کو پتا تھا کہ جنابی بچہ یہاں پر پڑھ رہا ہے اچھا امریکہ کے اندر ہم سب کا خواب ہوتا ہے یوزیلی طور پر تو تیسری دنیا کے ممالک ہے نا ان لوگ خواب ہوتا ہے روزگار کے لیے امریکہ چلے جائیں یوکے چلے جائیں آسٹریلیا چلے جائیں جرمنی چلے جائیں فرانس چلے جائیں اس طرح کے ممالک کینیڈا چلے جائیں کینیڈا کے لیے بہت زیادہ لوگ اپلائے کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس طرح کے واقعات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اگر یہی واقعہ بھارت پاکستان بنگلہ دیش یا فغانستان کے اندر پیش آیا ہوتا ہے نا تو یہی جو ویسٹرن میڈیا ہوتا ہے نا اس کو ڈھنڈورہ پیٹ رہا ہوتا ہے اور اس طرح اس کو دہشتگردی سے تاثب کیا جا رہا ہوتا ہے یعنی تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے دہشتگردی سے کہ دیکھیں بچے وہاں پر محفوظ نہیں ہے دہشتگردی کے واقعات ہو رہے اس طرح کی واقعات ہو رہے لیکن اس واقعے کو اتنا خاموشی کے ساتھ نیوز میں لائے گیا اتنی پڑی خبر اور آپ بڑے چیلنج اٹھا کے دیکھیں سی این این اٹھا کے دیکھ لیں بی بی سیٹو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو اس حوالے سے زیادہ ڈیٹیلز نکل کر نہیں آئیں گی یہ جو خبر میں نے نکالی ہے یہ بھی ایک ایسے میڈیا سے نکالی ہے جو کہ اتنا زیادہ well known نہیں ہے لیکن جو پکچرز سی سیڈی فوٹش تھی وہ تو سچ ہے نا یار اس پہ تو کوئی جھوٹ نہیں ہے بچے چاہے یہاں کے ہوں چاہے وہاں کے ہوں بچے بچے ہوتے ہیں اور جو واقعہ ہے چاہے یہاں کا دہشتگردی کا واقعہ ہو وہاں کا دہشتگردی کا واقعہ ہو دہشتگردی کے واقعے کو دہشتگردی کی طرح اٹرے کرنا چاہیے دکھانا چاہیے لیکن یہ دوغلی پولیسی ہے کہ یہی واقعہ اگر پاکستان کے اندر پیش آتا تو اس سب پورا میڈیا یقین جانے پورا میڈیا ڈھنڈورہ پیٹ رہا ہوا تھا ٹرانسپیشنز کی جاری ہوتی ہیں پاکستان کو دہشتگردوں کی طرح ٹریٹ کیا جارا ہوتا پورا ہر چیز پہ یہ واقعہ جتنا مضمت قابل مضمت پاکستان کے لیے ہے اتنا ہی کسی اور ملک کے لیے بھی ہونا چاہیے لیکن کسی اور ملک کے ساتھ اس خبر کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ لگے اور پاکستان اور انڈیا میں اگر یہ خبر ہوتی تو اس کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ بلکل علاق ہوتا ہے ایک بڑا چھوٹا واقعہ پیش آیا تھا ابھی یقین جانے میں چھوٹا واقعہ انسیس میں نہیں کہا رہا کہ یہ واقعہ کی انٹینسٹی نہیں تھی نہیں میں یہ بات نہیں کہا رہا یعنی دہشتگردی کا واقعہ نہیں تھا ہیدر آباد کے اندر ایک بچی نے خودکشی کرتا اب یہ خودکشی تھی قتل تھا کیا معاملہ تھا اس بچی نے چھلانگ لگا لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا اس واقعے کو ہیومن رائٹس والوں نے اتنا پیٹا تھا اتنا پیٹا تھا کہ پاکستان کے اندر بچے محفوظ نہیں ہیں ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے سائیکولوجیکلی وہ ان پر ایک پریشر ڈالا جاتا ہے اس کو اس طرح سے بتایا جانے لگا کہ اللہ کی بنا لیکن اتنا بڑا واقعہ ہوگا تین بچے مر گئے وہ گولیوں سے مرے ہیں ایک خاتون نے حملہ کیا ہے بقاعدہ گولیاں چلائی ہیں لیکن اس کو اتنا بڑا بنا کے نہیں دکھا جائے تو جناب اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے گزارش ضرور ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکی کا اپنا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی